موسیقی وغیرہ 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 میں یہ کرنے لگا تھا حقیقت بتا رہا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے ہیں وہ پھینکو ہیں نہیں وہ نیک آدمی ہیں لیکن انہوں نے بھی کہیں کسی سے سنا تو ظاہر ہے میں بھی متاثر ہوا تو وہ بھی متاثر ہوئے مجھے کچھ ایس ای جی ٹی کا تہذابیت کا مسئلہ چل رہا تھا تو میں نے کیا کیا میں نے کہا یار کر لیتے ہیں کچھ دن تک تاکہ یہ تہذابیت پراچی میں آپ کو بتا ہے نہیں ہوتا پھر خاص ہوں پراٹھے بھی پھوڑنے آدمی نے پابندی کے ساتھ اب تہذابیت گئی تیل لینے پراٹھے تھوڑی چھوڑیں گے آرہا وہی بات ہے نا ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے وہ چائنہ والے گرم پیتے ہیں کہتے ہیں اس سے عمر لمبی ہوتی مگر تو ٹھنڈا پی کے مر جاؤ ٹائم پہ ساٹھ پینسٹھ سال میں یہ زیادہ اچھا ہے گرم گرم تو اتنا بھی آدمی کو تکلف سے پانی جو ہے نا یہ ٹھنڈا پانی یہ انسان کی نیچر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں حدیث میں اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے من المائل بارد ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اس کا مطلب ٹھنڈا پانی انسان کو کیا ہوتا ہے بہت محبوب ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ جتنی مجھے ٹھنڈے پانی سے محبت ہے اپنی محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ڈال دے میرے دل میں اس کا مطلب ہمارے پیغمبر کو ٹھنڈے پانی سے بہت محبت تھی یہ نیچرل ہے پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی ایک لذت ہے تو میڈیکل سائنس کو اتنا مسلط نہیں کیا کرو یہ چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں آج ہو سکتا ہے حکیم ڈاکٹر کہہ رہے ہوں گرم پانی پینے کے فضائل ہیں کل ریسرچ کیا ہو جائے چینج آپ بلو یا ہمیں مروہ دیا یار ہم ساری زندگی چینج بھی ہو سکتی ہے کتنی ریسرچ ہمارے سامنے ہماری زندگی میں چینج ہوئی ہے جیپنیز اور چائنیز پیتے ہیں گرم پانی ان کی عمرے لمبی ضروری نہیں گرم پانی کی وجہ سے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کہا بھائی اس کی وجہ اور بھی ایک تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی عمریں ویسے ہی لمبی ہوتی ہیں وہ صحت کے لحاظ سے نا لوکیشن وائس بہت زبردست علاقے ہوتے ہیں وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تو ویسے ہی عمریں لمبی ہوتی ہیں ان کی جاپان تو پہاڑوں میں ڈھکاوا ملک ہے اور دوسرا وہ کھاتے ہیں بوائل چیزیں مرچ مسالے اور یہ کولیسٹرول والی چیزیں بھی نہیں کھاتے وہ پھر بھی ہو سکتا ہے گرم پانی صحت کے لئے مفید ہو میں کوئی دعوے نہیں کر رہا لیکن ہو مفید بھائی ہمیں کیا ہم تو ٹھنڈا پھینگے سیدھی سی بات ہے ٹھنڈا پانی پھو ہاں کسی بیماری میں کوئی حکیم ڈاکٹر تجویز کریں کسی خاص بیماری میں تو بیماری میں علاج تو ظاہر ہے وہ تو ایک نارمل روٹین سے ہٹکے ہوتا ہے جیسے بعض حکیموں سے ہم نے سنا ہے کہ شگر میں گرم پانی بوائل اب گہوہ بنا بنا کے پیئیں تو اچھا ہوتا ہے یہ کسی کے ویٹ کم کرنا ہے پیٹ کم کرنا ہے تو ایک بیماری کے علاج کے طور پر کوئی کر لے تو وہ اچھی بات نہیں نارمل تو بھئی ہم نارمل لائف گزاریں گے انڈا ہے انڈا کتنی خاندانی چیز ہے یا نہیں ہے بہت سے ڈاکٹر کہتے تھے زردی نہ کھاؤ انڈے کی سفیدی کھاؤ مزہ تو ہے کس میں اتنا ڈاکٹروں نے کہا اتنا ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک ٹائم آئے ہم نے بھی انڈے کی زردی چھوڑ دی ہم نے کہا جب تباہی ہے تو کیوں کھائے آدمی ایک تھوڑی سی ریپورٹ آئی سامنے کہ زردی میں بیٹ کولیسٹرول نہیں ہے پھوڑنا شروع اتنی اچھی چیز تھی شکر ہے جلدی آگئی تحقیق موت کے وقت اگر یہ تحقیق آتی نہ میں کہتا یار اڈے سے ان ڈاکٹروں نے ہمیں ساری زندگی محروم کیا اس کو تو لذتی زردی میں ہے اس کی شکر ہے ہماری جوانی میں ہی اللہ نے اڈے کی تحقیق بدلوا دی تو اتنا زیادہ یہ جو تحقیقات ہیں بہت ساری چینج بھی ہوتی رہتی ہیں تو سب سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نیچرل لائف سمجھ رہے ہو جو اللہ نے تو میں یہ کہہ رہا تھا جس چیز کو جب پیچیدگی میں لے کے جاؤ گے نا بہت زیادہ تحقیقات میں بہت ہاشیہ دیکھنا شروع کر دی اور ویب سائٹ کی اس زیلی ویب سائٹ میں گئے پھر وہاں دیکھا اس کی کیا رائے ہے تو آپ بہت بڑے فلسفر تو بن جاؤ گے آپ لوگوں کو حوالوں کے ساتھ ریسرچ بیش کرو گے لوگ کہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ لیکن وہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نگلنے گا اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری تھیں ان کو زیادہ مشکل نہیں بنایا اب جیسے وہ تامبے کا وہ برطن ڈال دیا آپ نے ٹھیک ہے ان کی تحقیق تھی جو بھی ہے تو میرے ایک جاننے والے حکیم میں بہت ماہر ہیں میں نے ان کو کال کی میں تو مٹکہ لینے کے لیے جا رہا تھا میں جا رہا تھا مٹکہ خریدنے جامعہ سے واپس واپسی پہ وہ کمار بہت ہوتے ہیں میں نے کہا مٹکہ بھی لیتے ہیں وہاں سے تامبے کا گلاس لیتے ہیں اس میں ڈالیں گے نیمو تو مل جائے گا آملے کا مربع یا آملہ وہاں سے ملے گا اب حجیب سی چیز بن جاتا ہے نا میں نے کہا یار ایک دفعہ کسی ماہر آدمی سے بھی پوچھ لو تو ایک اچھے حکیم ہے حکیموں میں فروڈی بھی آملوں میں تو سارے ہی تقریبا تقریبا کبھی میں وہ حتیاتا کہہ رہا ہوں کہ کسی آمل کا فون آ جائے تو میں کہوں تقریبا میں تم داخل نہیں ہوں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں تقریبا حکیموں میں بھی آج کل جو چیز حکومتی سرپرستی ختم ہو جائے تو وہ اس میں ڈرامے بازی زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ درہ مجھے لگے کہ واقعی صحیح ہیں تو میں نے ان سے کال کر کے اب چھوہ میرے پاس فون آنا شروع جاتے ہیں ان حکیم کا نمبر ہمیں دو تو بھائی اس سلسلے میں براہ مہربانی مجھ سے رابطہ نہ کریں میں یہاں کسی کی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ فضول چیز ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور ویسے بھی چونکہ میں مجھے ایسی جیٹی کا مسئلہ بعض دفعہ ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ لیمن اور یہ ترس چیزیں ایسی جیٹی بڑھاتی ہیں کم نہیں کرتی ہیں سمجھتے ہو یہ تو تہذابیت جہاں تک میری معلومات ہیں وہ سکتے ہیں غلط ہوں لیکن جو میرا تجربہ ہے یہ چیزیں بڑھاتی ہیں اس کو جیسے کولڈ رنگ ہے یہ تہذابیت بڑھائے گی کم تھوڑی وقتی فائدہ ہوتا ہے وقتی تو کاکڑ دننا ہو جاتا ہے نیاری میں نیمو ڈال کے کھائیں تو کاکڑ دننا ہو جائے گا اور حازم بھی ہے حزم بھی کرتا ہے لیکن جس کے پہلے سے تہذابیت ہے تو اس کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے خیر چیزیں جو سلجی ہوئی تھیں وہ علجنا شروع ہو جاتی ہیں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں تو سیدھے چیزیں نورمل لائف گزارو سمجھ رہے ہیں تو تہذابیت کا ایک حل کیا ہے آپ کھانا جب تک شدید بھوگ نہ لگے کھائیں نہیں اور تھوڑی سی بھوگ رکھے چھوڑ دیں تو بس صحیح ہو جائے گا سب کچھ موسیقی